بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آسف برین اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے آمین سما آمین اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہے سپیشلی وہ تمام طلبات جو بی اے کر رہے ہیں بی اے جن کا کانٹینیو ہے اور وہ تمام طلبات جنہوں نے بی اے سٹارٹ کرنا ہے ان سب کے لئے یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو سٹوینٹس وہ طلبات وہ تمام طلبات جو کہ بی اے بی کم میں ایڈمیشن لے چکے ہیں اور ان کے سمیسٹر جنہوں وہ کانٹینیو ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ باتیں دھیان سے سنی ہے ٹھیک ہے اور باتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اسائنمنٹ ہے وہ اسائنمنٹ آپ نے پندرہ ڈیٹھ سے پہلے پہلے سب میٹ کروانی ہے پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اسائنمنٹ سب میٹ کروانی ہے بزریہ پوسٹ یاد رکھنا ہے اور جب آپ پوسٹ کے ذریعے سب میٹ کروا دیں گے تو آپ نے ایک دو دن کے اندر اندر اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے کہ آیا کہ میری جو اسائنمنٹ ہے وہ پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چی نمبر ایک پہ نمبر دو پہ سٹوڈنٹس یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ جو آپ کی جو اگزامز ہے اگزامز سے پہلے آپ لوگوں کا نیکس سمیسٹر کے لیے ایڈمیشن جاری ہوتا ہے تو وہ ایڈمیشن جنا اپن ہو چکا ہے اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن جنا وہ ابھی لے لینا اس کی جو لانس دیٹ ہے وہ آٹھ اکٹوبر ہے ٹھیک ہے exile و یہ یاد رکھنے 유 Around اکتوبر میں آہم 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 آ ہمارے پاس پندرہ اکتوبر ٹھیک ہے تو یہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے بزریہ پوسٹ آسائیمنٹ سب میٹ کروا دینی ہے تو دیکھئے اب وہ سٹوینس جن کا لاسٹ سمیسٹر ہے ٹھیک ہے بی اے یا بی کم کا کہ وہ سٹوینس جن کا فورت سمیسٹر ہے اب وہ جو فورت سمیسٹر ہے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایڈمیشن یا فیس جو نا وہ بی اے کی یا بی کم کی دوبارہ سب میٹ نہیں کروانی ٹھیک ہے آپ کو سب میٹ کروانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کورس جو نا وہ complete ہو جائے گا آپ کا بی اے اور بی کم کی جو ڈگری ہے وہ complete ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جو لاسٹ سمیسٹر والے سٹوینس ہیں فورتھ والے فور سمیسٹر والے وہ سٹوینس جو نا اپنی فیس سب میٹ نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نیکس سمیسٹرون کا ہے ہی نہیں اچھا اس کے بعد جو نیو سٹوینس ہیں جنہوں نے بی اے کوئی کم میں عیمی سمیسٹرؤی میں لینا ہے تو سٹوینس آپ کو پتائے بی اے اور بی کم کا جو hookmaker اپنے دو سال کا ہوتا ہے 14 نسٹرو ہوتے ہی ٹھیک ہے تو اس کے بحالی chosen اوپن ٹھیک ہے بی اے اور بی کم کے جو مشمفز وے اپن ہیں تو وہ تمام طلباز جن کی خواہش ہے بی اے اور بی کم کرنے کی تو ان کے پاس ابھی ٹائم ہے تو وہ ایڈمشن بی اے اور بیک کم می لے سکتے ہیں therapeutی اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے آٹھ اکتوبر ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آٹھ اکتوبر سے پہلے پہلے آپ ایڈمیشن لے لیں دیئے اور بیگ کوم میں ٹھیک ہے اب اس کی ایلیجیبیلٹی کیا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کے جو مارکس ہیں ہے وہ کتنے ہونے چاہیے یہ بھی مانے رکھتا ہے بہت ضروری ہے انٹرمیڈیٹ میں آپ کے کم از کم جناب 45% مارکس ہونے چاہیے پھر آپ یہ بی اور بی کومی ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس آپ نے آپ کے پاس کون کون چیزیں ہونے چاہیے جس سے آپ بی اور بی کومی ایڈمیشن لے سکتے ہیں نمبر ون پہ آپ کے پاس اپنا میٹرک رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر دو پہ آپ کے پاس آہ انٹرمیڈیٹ مطلب کے ایف ای یا ایف ایسی یا اس سے ریلی وینڈ جو بھی ڈگری ہوگی جس میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایکوال ہو ٹھیک ہے وہ تمام طلبہ تو اس کے ان کے پاس یہ رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ سٹوینٹ کے پاس اپنا بے فرم ہونا چاہیے اگر بے فرم نہیں ہے تو ایڈی کارڈ ہونا چاہیے ان دولوں میں سے کوئی ایک ہو اس کے بعد آپ کے پاس ایک پاسپورٹ سائز جو نا وہ پکچر ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں جو نا آپ کے پاس ہوں گی ڈاکومنٹس یہ آپ کے چار کمپلیٹ ہوں گے تو پھر آپ بے اور بے کم دو سالہ پروگرام میں جس میں چار سمیسٹر ہوتے ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سٹوینٹس جو ابھی بے کنٹنیو ہیں جن سٹوینٹس کا تو وہ تمام ان تمام طلبہ کو اگاہ کریں جن ہم نے بے کرنا ہے جن کا شوق ہے کہ ہم نے بے کرنا ہے تو ان سٹوینٹس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ لوگوں کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے وہ آٹھ ہے اگر بے کرنا ہے تو ایڈمیشن لے لیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو انفرمیٹیو ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ